موسیقی نفل صفے میں نمندق کے داروار میں ہے نجات حرف فیمبر کے اعتبار میں نفل صفے میں نمندق کے داروار میں ہے نجات حرف فیمبر کے اعتبار میں ہے عجب نہیں میرے آقا کہے نقیوں سے کہ اس کو کچھ نہیں کہنا جو رسمذار میں ہے عجب نہیں کہ میرے آقا کہے نقیروں سے کہ اس کو کچھ نہیں کہنا جو اس مزار میں ہے جو ایک طرف ہے محمد تو ایک طرف احمد جو ایک طرف ہے محمد تو ایک طرف احمد ریاض سرور کونین کے حسار میں ہے ریاض سرور کونین کے حسار میں ہے جنابے پروفیسر محمد ریاض شیخ صاحب سے تشیف لائن اور آج تیس برز میں گروپے سے پاس پاس آدھریں جنابے سرور کونین ڈوکٹر خوشید رسکی جنابے پرمکن مجید انحاس جنابے خواجہ انکرسان جنابے ریاض زیدی جنابے پروفیسر جم شیزا تنگیشتی جنابے اختر سینڈ قریشی اور اپنے دلی لنبی لسکی میں سب کا سارے محترم موضوع مجھے صرف آپ کا شکریہ دایا مجھے صرف شکریہ دا کرنے کے لیے بلایا گیا ہے میں نے صرف آپ کو خوش آمدیت کہنا ہے حاضرین محترم میں اتنے بڑے لوگ اور اتنے محبت کرنے والے لوگوں کا دین نہیں دے سکتا کہ انہوں نے میرے بیٹے ارسلان ارسل کی اس آواز پر جو بے کہا اور آج اس بہور میں تشریف رائے مقصد صرف اتنا ہے کہ ناد کی کلاسی کی روایت کا اخری ستارہ جنابیں صاحب زادہ سید منظور کونین کو کلاجے پیسی پیش کرنا ہے اسی اتوار سے کہ وہ جو کلاسی کی ناد کی روایت ہے اس کا ایک باب مکمل ہوا صاحب زادہ سید منظور کونین پر اور اس کے بعد جو ناد اس کو آگے لے کر بڑھنے کا مشن ہے اس کے لیے آج ہم نے بیٹھ کر فیصلہ کرنا ہے کہ ناد نے صاحب زادہ سید منظور کونین اور اسادہ کی رنگ میں پڑھ جانا ہے یا کسی اور رنگ میں پڑھ جانا ہے اس کا آج فیصلہ کرنا ہے اس کے لیے ہم نے بہت ہی مزرگ و برتر جہیت علماء اکرام کو بھی زحمتی ہے ابھی پہنچیں گے دور حاضر کے بہت بڑے سکولر بہت درویش عالم پیرزادہ رضا ساکھ مصطفی صاحب آئیں گے ان سے گزارش کریں گے کہ حضور یہ جو آشوب ناد ہے اس کے بارے میں بھی کچھ بتائیں کہ کیا ہونا چاہیے کیسے صاحب زادہ سید منظور کونین کی نوایت کو آگے بنائے جا سکتا ہے کیسے عظم چشتی کی نوایت کو آگے بنائے جا سکتا ہے کیسے ہمارے جو ناد کا ماحول ہے اس کو دوبارہ ایک رکت والا ایک محبت والا ایک میار والا بنائے جا سکتا ہے فرق دیگر محافل میں اور آج کی اس کانفرنس میں جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ آج کل محافل اینات میں اتنے سفید ریش نہیں ہوتے وہ آنے سے گریز کرتے ہیں کہ محافل اینات کا انداز بدل گیا ہے تو یہ ان کو واپس لانا ہے محفل میں یہ جو آ جائے ہیں اور ان جیسے لوگوں کو واپس محفلوں میں لانا ہے یہ آج کی اس کانفرنس کا ایجنڈا ہے صاحب زادہ سید منظور کونین صاحب تو خراج تحصیل پیش کرنے کا بہترین ذریعہ ہے کہ اب اس وقت کا تحیہ کرے کہ ہم نے ناد کے نام پر جو کام ہو رہا ہے اس کو نہیں ہونے دینا ہم نے ناد کی صحیح روح کو اجاگر کرنا ہے ناد کو صحیح پڑنا ہے ناد کا صحیح ادراف کرنا ہے انتخاب اکلام کو اس طرح سے رکھ رہا ہے جیسے صاحب زادہ سید منظور کونین نے رکھا اور اس طرح سے طرزوں کو درست کرنا ہے روحانیت اور رکھت کو سید منظور کونین صاحب زادہ سید منظور شاہ صاحب تشریف لائے میں ناد پرکس کی طرف سے اپنی طرف سے اور سران کی طرف سے ان کو خوش آمدیر کہتا ہوں اور شکر بزار ہوں سب لوگوں کا کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائے اور ایک لیجنڈ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لئے دعا ہوئے ارسلان کی خوش بختی یہ ہے کہ اس نے اس کے حصے میں جو کام آئے ہیں اب تک جو اس نے کام کیا ہے اس میں اس کا بہت بڑا عزاز جو ہے خوش آمدہ سید منظور کونین کے فان اور شخصیت پر اس نے سب سے پہلے مدور و سرور کے انوان سے کتاب رکھت کی اور میرا ذاتی طور پر خیال یہ نہیں کہ میرا بیٹا ہے میرا خیال یہ ہے کہ ناد خانوں کے حوالے سے ناد خانی کی تاریخ میں کسی ناد خانے ناد خان کے حوالے سے اتنی جامعے اور اتنی اچھی کتاب شاید اس سے پہلے مرتب نہیں کی گئی جیسی اس نے ارسلان نے حضور و سرور کیا دوسرا اس کا ارسلان کا جو ہے تفاہر ہے وہ کھلی آتے مذہر مذہر کو مرتب کرنا ہے اب یہ یہ وہ سب کام ہے اللہ تعالیٰ اس کو حجب دے میں تو صرف اس کو حسنہ دے سکتا ہوں اس کے ساتھ کھڑا ہوں جتنی میری زندگی ہے میں اس کے امیشن میں دعاوں کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ کھڑا ہوں اور آپ لوگ بھی اس کے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے کام میں بہت زیادہ خلوص کے ساتھ آگے بڑھنے کی تحفید دے اور جو اس کا مجھن ہے حمد و ناد کے میعار کو قائم کرنا اور حمد و ناد کی میعاری کتابوں کو شائع کرنا اور اس طرح سے اس کام کو آگے بنانا میں نے دیکھا ہے کہ یہ جنور والا بچہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو آپ حضورگوں کے دعاوں کے ساتھ اس کو کامیابی ملے گی جہازہ میں ایک بار پھر اپنے سارے حال میں موجود سارے بزرگوں بچوں نوجوانوں کا شکر بزار ہوں کہ آپ آج اس بلس میں تشریف لائے اور اس طرح سے سید منظور القرآن صاحب کو خدا دیتے حسین فیش کرنے کا بارس بجے شکریہ صاحب نے زیہ قرآن